عالم الغیب والسہادت والرحمان الرحیم واللہ اللہ اللہ好好 اللہ کہتے کہتے میں سویاں ہوں سلے اللہ کہتے کہتے محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے تغیل تغاف حرم کر رہا ہوں تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے ایک کانسل کے قیام کے سلسلے میں اونچی آواز ہفتہوار اخبار اور اونچی آواز نیوز چینل کے بانی اور مدیر جناب ابراہیم نفیس صاحب کی دعوت پر ہم گلبرگاہ یادکیر اور بیدر سے نمائندے یہاں پہنچے میرے ساتھ جناب مبین احمد زخم جناب سید نعیم وائس آف گلبرگاہ اور جناب عبداللہ بن احمد چاہوش زین ٹی وی یادگیر اور اے آر نیوز کے صادق رضا اور ناز میڈیا بیدر کے علیم بندانوازی اس کانسل کے قیام کے مشاورت اجلاس میں شریک ہوئے یہ اجلاس بہت ہی کامیاب رہا اور اجلاس میں اردو میڈیا ڈیولپمنٹ کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا جناب سید ریزوان اسد نشمن نیوز کو اردو میڈیا ڈیولپمنٹ کانسل کا صدر منتقب کیا گیا اور مجھے نائب صدر منتقب کیا گیا ابراہیم نفیس کو جنرل سیکریٹری منتقب کیا گیا علاوہ ان عدداران کے ایک ارکان عاملہ کی کمیٹی بھی منتقب کی گئی اردو میڈیا ڈیولپمنٹ کانسل کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا گروپس ہیں ان کے درمیان ایک تالمیل قائم کیا جائے اور ان کے لئے ایک تربیت کا انعقاد کیا جائے تربیت کا اعتمام کیا جائے وقتاً فوقتاً ورکشاپس منقب کیا جائیں ان ورکشاپس میں تمام جو سوشل میڈیا ہے یا پھر میڈیا گروپس ہیں ڈیجیٹل میڈیا گروپس ہیں ان کے نمائندوں کو مختلف طرح کی تربیت دی جائے زبان و بیان کی تربیت پیشکش کی تربیت تیکنیکل تربیت اس طرح سے ان کو ٹرین کیا جائے گا اور سب سے اہم جو اس کانسل کے قیام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے میار کو کس طرح بلند کیا جائے اور اس کو ملت کی آواز کس طرح بنا جائے ان خطوط پر یہ کانسل کام کرے گی اور ساتھ ہی اس کانسل کے ذریعے اس بات کی بھی کوشش کی جائے گی کہ جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا ہیں ان کو کس طرح کی دشواریاں درپیش ہیں خاص طور پر ٹیکنیکل دشواریاں یا پھر خانونی دشواریاں درپیش ہیں ان کا کس طرح سے حل نکالا جائے اس میں کس طرح سے اس میں مدد کی جائے تو مختلف کمیٹیاں بھی بنائی جا رہی ہیں جس میں ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے اور اسی طرح ایک لیگل ایڈوائزری کمیٹی بھی ہے تو یہ دو کمیٹیاں اس کانسل کے تحت ڈیجیٹل میڈیا گروپس کی ہر ممکن رہنمائی سرپرستی اور تاؤن کرے گی میں تمام سوچل میڈیا کے یا ڈیجیٹل میڈیا کے جتنے بھی گروپس ہیں خاص کر نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اردو میڈیا دیولپمنٹ کانسل کے رکن بنیں اور اس کے رکم بن کر آپ اپنے آپ کو ایک وسیعی حلقے میں آپ اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرا سکتے ہیں اردو میڈیا دیولپمنٹ کانسل کے قیام پر میں جناب ابراہیم نفیس صاحب کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کی مسائی سے ان کی کوششوں سے اس کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس کی ضرورت ایک زمانے سے محسوس کی جا رہی تھی یہ بہت وقت کا اہم تقاضہ تھا جس کی طرف سب سے پہلے پہل سب سے پہلے قدم بڑھانے کا کام ابراہیم نفیس صاحب نے کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم سب کی جانب سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک بہتی مثالی اور مضبط کام کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اردو میڈیا ڈیولپمنٹ کانسل ایک سماج کی ملت کی ایک مطبر آواز بننے کے لیے اپنا رول ادا کرے گا جس طرح آج شہروں سے جو ہے یوٹیوبرز کے جو بھی آئے ہوئے ہیں ان سے جو ہے آپ نے کیا کچھ کہا اور کس طرح اس کو بھی شروع کرنے کا آپ نے اندازہ سوچا ہے سب سے پہلے آج کا جو یہ ایشو بلخصوص سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک محصر پلاتفارم ملت اسلامیہ کے پاس موجود ہے اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو آواز دینا ہے کہ اس پلاتفارم کا صحیح استعمال ہو اور ہمارے پاس جب فنکاران کے پاس ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں تو اس کا بھرپور استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے پہتے اردو میڈیا ڈیولپمنٹ کانسل کے نام سے پوری ریاست کا ایک نفاق ہوا ہے اور پوری میڈیا چانل جتنے بھی ہیں ریاست کر کے ان تمام کو یقع کر کے احساس جلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ فردو واحد نہیں بلکہ آپ کے اندر ایک تنظیم بسی ہوئی ہے آپ کے اپنی ذات میں کنجیمن بکتے ہیں اس کا صحیح استعمال اس پلاتفارم کا صحیح استعمال کر کے کہہ نہ کہہ ملپ کے ایشیوز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ملپ کی جو لیڈیشیب کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس سے سائز کے خلاف کمر بستا ہو جائیں اور جس کے اندر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا جائے اسی کے تحت ہے آج الحمدللہ بیدر سے خوبلی سے دھاروار سے دلگام سے یادگیر سے گلبرگا رائچور مائشور ٹنکور اور کچھ چینلز ہیں انشاءاللہ ہماری گروپ میں شامل ہونے والے ہیں تو تقریباً چھتیس ایسے چینلز ہیں جو انشاءاللہ اس پلاتفارم کے تحت ہے ریاست دیر کرمانے پر متحدد ہو کر ملت اسلامیہ کی مسائل کو حل کرنے کی جانت اقدام کیا ہے اسی کے ایک شروعات ہے اور گھرے گھرے جہاں جہاں آج ارکانے آمیلا کا بھی انتخاب ہوا ہے ارزیکیٹو کمیٹی کا بھی انتخاب ہوا ہے جس میں ریاست دھر کے تمام بلے شہروں کی نمائم دی گئی ہے مثال کے طرح پر بینگلور کا صدر ہے تو نائب صدر کے طرح پر گلبرگا سے لیا گیا ہے جنیل سیکریٹی اگر بینگلور کا ہے تو نائب سیکریٹی جنیل سیکریٹی کے طرح پر سیموگا کو سمیلیت پہ یا اسی طرح بینگلور کی جہاں نمائم دی ہے رہاں بیگر محصور کو ٹنکور کو مطلب جتنے بھی بڑے شہریں ہیں ان تمام کو انشاءاللہ الحمدللہ نمائم دی دونے کی کوشش ہوئے اور تمام متفقہ پر انشاءاللہ ملت کے جو مسائل ہیں اور نوجوانوں کے اندر بیگائی کے طرح پر صحافت کو شروعی سے اردو موڈیا رگر پر کونسے نام رکھے ہیں کیا اس میں کسی کنگر انگلیش ہو جس کو اجارت ہے یا نہیں ہے اتتادا اردو سے ہوگی ہے اور چوہتے اردو تو وہ صحافت کی دنیا میں آتا ہے ایک پیپر کا مالک ہے تو وہ صحافت کی دنیا میں ہیں تو اس اسویشن میں ہمیں یہ تیل کیا کہ جو صحافی ہے ان پہ یہ رہیں گے باہر کے کسی آدمی اس کا جو خواب تھا ایک جیتے بھی ودو صحافت ہیں یہ بھکرے ہوئے ہیں جیسے سپورٹ نہیں ہیں آج انگلے ایک پلاتفورم ملا ہے انشاءاللہ وہ پلاتفورم ہم لے کے آگے جائیں گے ایک بنیاد آج ہوئے ہیں انشاءاللہ دیرے دیرے کر کے جائیں گے ایک صحافت جب ہمیشہ گلے اور شکر ہوتے تھے کہ ہم نہ کونی سپورٹ نہیں مل رہا ہے ہم کوئی پوچھا نہیں ہم کوئی بلاتا نہیں اس میں صحافی لوگ رہنگے کوئی باہرک آدمی نہیں ہیں کوئی باہرک آدمی نہیں کیونکہ تمہیں دوسرے آسویشنز دیکھو چاہے آدھیکیٹ آسویشن ہے تو صرف آدھیکیٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں صرف ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو صحافت ہوتے ہیں ہم ہاں انٹری نہیں ہے ہم جاتے ہیں ریپیٹنگ کر کے آتے ہیں اسویشن میں یا میمبر میں بننا ہے صرف ہم جو صحافی ہیں ان کو یہ میمبر بنیں گے سوشل میڈیا گروپس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی جناب ابراہیم نفی صاحب کی نسائل سے یہ خواب آج پورا ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تمام ڈیجیٹل میڈیا گروپس ایک چھت کے نیچے جنبائیں گے اور اپنے نسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پرائز کو بھی بخو بھی انجام دے سکیں گے